اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ تو جی ولوگ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پر صبح کا ٹائم تھا اور ہزبن جو ہے فریش بھیجے لے کر آئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ لنچ کے لئے بنا لوں تو اسے میں نے پہلے لسن کے پیسٹ میں اور تھوڑا سا حلدی رال کر بوائل کر لیا ہے اور پھر اس کا جو کام ہے نا بہت ہی بڑا اس کو صاف کرنے کا جو کام ہے نا اس میں بہت بارک بارک نسے ہوتی ہے جن کو نکالنا ہوتا ہے ویسے تو بہت ہی ایزیلی بن جاتا ہے یہ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی اور بڑھ ہی مزی کی ہے اسے پراتھے یا روٹی کے ساتھ آپ کھائیں گے نا تو یہ بہت ہی مزی کی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے دو پیازنا لال کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اسے اچھی طرح سے میں لال کر لوں گی اور دیکھئے گا ساتھ ہی ساتھ جو ہے نوڈلز بھی بن رہے ہیں میری بیٹی کے اچھا یہ دیکھئے گا بس ایسا ہی کلر چاہیے ہمیں پیاز کا اور اس ٹائم پہ جو ہے نا میں اسے نکال دوں گی اور دیکھئے گا اس نوڈلز میں نا آلک سے سوز بھی ملتی ہے وہ بھی ڈالتے ہیں اوپر سے اور دیکھئے گا کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے نا یہ تو خیر جی ایک دوسری پین میں میں نے لے لیا تھا آئل اور اس میں تھوڑا سا میں نے لہسن کا پیز ڈالا ہے اور اسے تھوڑا سا بھون لیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں میں ڈال دوں گی بارک بارک ہری مرچے کاٹ کر اور ادرک کاٹ لیے میں نے دیکھئے گا بلکل بارک بارک اور اس میں مسالے جائیں گے حلدی اور مرچے بس یہی مسالے اس میں ڈالتے ہیں اور بھیجو کنا میں نے اچھی طرح سے کٹ کر لیا ہے چمچ کی مدد سے جیسے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے سو جائیں اور یہاں پر نمک ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اس کا اوئل اوپر آنے تک کا ویٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا بھیجے کو اس میں ایڈ کر دیں گے ان مسالوں میں اور بس اب جو ہے نا بھونائی ہوگی تھوڑی دیر کیلئے جب تک کی اوئل اوپر نہیں آ جاتا ہے اور بس دیکھیں گا اوئل اوپر آنے لگا ہے اور بلکل یہ تیاری پر ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاس جو لال کر کے ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر اسے اور پکنے دیں گے اب جو ہے نا میں نے فلیم جو ہے نا اس پہ ہائی کر دیا تھا ڈھک کر جو پکایا ہے میں نے فلیم تھوڑا سا ہائی کر دیا تھا اور بس یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ چاہیں تو اس میں گرم مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں اوپر سے اور اس کی جو ہے نا فائنل لک دکھاتی ہوں میں آپ کو اس کو میں نے بارک بارک ہری ملچے ہردھنیا اور ادرک سے نا اچھی طرح سے گارنش کر لیا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ اچھا جی میں یہاں پر بیٹی کو سوٹ دے رہی تھی کہ فریش ہو جاؤ اور اسے پہن لو اور اس کے بعد جو ہے نا میں کھانا لگا دوں گی اس نے جو ہے نا بھیجے نہیں کھانے ہوتے اسے نہیں پسند بلکل بھی تو میں نے اس کے لئے رائز بنا دیا تھا اور یہ رات کا سالن بچاوا رکھا تھا رات میں میں نے گو بھی کچھ بنایا تھا تو بس وہی اس کو کھلا دوں گی میں اور بھیجے جو ہے نا اسے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے تو خیر جی اسے کھانا وگرہ کھلا کر میں کچن میں آئی تھی یہ کنٹینرز وگرہ میں نے دھوکے رکھے ہیں ہٹا جو ہے نا ختم ہوا تھا اور چاول بھی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سارے برتن جو دھولے ہوئے تھے نا اس کو لگانے کا کام تھا میرا تو سب سے بڑا اور بورنگ کام جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے جب کپڑے دھول جاتے ہیں اسے واپس سے علماری میں لگانا یا پھر دھولے ہوئے برتن جب سوک جائے نا اس کو ان کی جگہوں پر رکھنا تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی بورنگ سا کام ہے خیر کام کیسا بھی ہو کام تو کر نہیں ہوتے ہیں تو میں سارے برتن جو ہے نا پھر جگہ پر لگا رہی تھی اور اس ٹائم پر جو ہے نا اب زہر کی آزان ہو گئی ہے اور مجھے جو ہے نا اب جلدی تھی کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور سورے کاف بھی پڑھنا ہوتا ہے جمعے کے دن تو بس جو ہے نا میں جلدی جلدی سے اپنا کام نپٹا رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے روٹی بھی بنانی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے نماز پڑھ لوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں روٹی بناؤں گی اور جی خیر سے رمضان بھی آ رہے ہیں تو رمضان کی بھی ساری تیاری کرنی ہے تو ہماری میٹ جو ہے نا گاؤن گئی ہوئی ہے تو جب وہ آئیں گی تو اس کے بعد ہی کام ہوگا تو مارچ کے فرسٹ ویک تک وہ آ جائیں گی اس کے بعد ہی سارے کام میں سٹارٹ کروں گی ڈیپ کلیننگ کے جتنے بھی کام ہوں گے اور گروسری بھی جو ہے نا ہم تب ہی لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ ساری اچھے اچھے ریسیپیز بھی آپ لوگوں کو دھونگی اور بزری یہاں پر پھر نماز زیادہ کر لی تھی اور یہ سورے کاف پڑھ رہی ہے یہ بیٹی پڑھ رہی ہے اچھا میں نے یہاں پر نا پودینہ ڈرائی کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا میں اسے ڈرائی کرنے کے بعد نا سٹور کر لیتی ہے دھوپ میں میں نے اسے رکھا ہوا تھا ابھی میں اندر لے کر رہی ہوں اور یہاں پر جو نا بیٹی کی بھی تیاری کروانی ہوتی ہے تو اس کا مات کا پیپر ہے تو اس کے ساتھ جو نا مجھے بس بیٹنا ہوتا ہے بیٹ جاؤں گی نا تو یہ سارے کام فٹا فٹ سے نپٹا لیتی ہے اور جی یہاں پر روڑا تھا شام کا ٹائم چائے بن رہی ہے یہ اور ہزبنڈ بھی آ گئے تھے تو وہ لے کر آئے تھے یہاں پر افغانی سمو سے یہ ٹیسٹ کروانے کے لیے لے کر آئے تھے اس کے اندر جو نا چکن کی سٹفنگ تھی اور یہ بہت ہی مزی کی تھی بہت ہی سوندھی سوندھی تو بہت اچھی لگی ہمیں اور بچوں نے تو آلڑی پیزا منگا ہی رکھا تھا آج جو نا وائس آور میں نے اتنی مشکل سے کیا یعنی کہ میں رات نے بھی اس ویڈیو پہ وائس آور کر رہی تھی اور صبح ناشتے کے بعد بھی میں کر رہی ہوں تو شاید اس لئے آپ لوگوں میری آواز تھوڑی سی اوپر نیچے لگے گی اچھا جی یہاں پر میں رات کے لینر کی تیاری کر رہی تھی تو آج جو نا مجھے پروپر کوئی ایسا میل بنا رہا نہیں تھا تو میں نے سوچا ہمز بنا لیتی ہوں بچوں نے کہا تھا تو چینے جو نا ابلے وے رکھے ہوئی تھے میرے پاس تو یہاں پر جو نا تیل کو میں روست کر رہی ہوں اور اس کے بعد اسے گرائن کر لیں گے آپ چاہے تو آلیو آئل ڈال کر بھی گرائن کر سکتے ہیں یا پہلے اسے گرائن کر لیجئے اس کا پاوڈر بنا لیجئے اور اس کے بعد اس میں آلیو آئل آپ ڈال سکتے ہیں اگر آلیو آئل نہیں ہے تو پھر آپ ویجیٹیبل آئل کا یوز کر لیں تو بچ اس طرح سے دیکھیں گا اور ہماری آنا بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں بچے اور یہ چینے میرے پاس رکھے ہوئے تھے تو اسے جو ہے نا میں آپ گرائن کر لوں گی اچھی طرح سے اس میں بھی آپ تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کر اسے گرائن کر سکتے ہیں اس میں میں نے نیبو نہیں چوڑ دیا ایک پورا نیبو ہے اور چاٹ کا مسالہ جائے گا اس میں نمک جائے گا آپ چاہے تو تھوڑا سا لسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کٹی بھی مرچ اور اس کے ساتھ جو ہے نا تاہینی کو میں نے یہی پر ڈال دیا یعنی کہ چھولو کے ساتھ ہی میں نے تاہینی کو بھی ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی اسے دوبارہ سے گرائن کر لوں گی اور بس اس میں زیادہ کوئی کام نہیں ہے اوپر سے دیکھے گا اس میں آلیو آویل میں نے ڈال دیا ہے اور پی سیوی مرچ سے تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر دیا اور اس کے ساتھ جو ہے نا تھوڑے سے آلو کے ویجز میں نے بنا لیا تھے اور یہ میرے پاس فروزن رکھا وا تھا چکن کے بالز تو یہ بھی میں نے فرائی کر لیے تھے اور اس طرح سے جو ہے نا ایک پروپر میل آپ کا بن گیا ہے اور یہ ہمس جو ہے نا ڈائٹ جو لوگ کر رہے نا ان کے لئے تو بہت ہی بڑیا رہتا ہے اور ساتھ میں یہ سیلیڈ ہے تو بہت ہی مزے کا تھا یہ اور ہزبن جو ہے نا یہ چیزیں نہیں کھاتے مطلب کھا لیتے ہیں لیکن اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو وہ اپنے لئے ناہاری لے کر آئے تھے اور اوف دیکھے گا اس میں آئل کس قدر ہے اس ناہاری میں لیکن یہ ناہاری تھی بڑے مزے کی تو بس جی اس طرح سے ہم لوگوں نے اپنا دینر انجوائے کیا ہے اور صبح جو ہے نا مجھے پارسل ریسیو ہوا تھا تو یہ میں نے ایمیزون سے منگوایا ہے یہ کنٹینر اور آپ لوگ کو تو پتہیے کچن میں اس کا کتنا کام ہوتا ہے اور اب جو ہے نا سپیشلی رمضان کے لئے تو بہت ہی یوسفول ہے یہ تو اس کی ضرورت جو ہے نا پڑتی رہے گی تو اس لئے میں نے اسے منگوایا ہے اور صحیح ہے اس کی کوالٹی اچھی ہے اور لائٹ پنگ کلر کا ہے یہ تو اس کا جو ہے ناہاری بلو پر بھی میں اینڈ میں لگاؤں گی تو وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھے گا اور شورٹس ویڈیوز بھی پلیز جا کر دیکھے گا آپ لوگ اس میں بھی کافی ساری ریسیپیز میں ڈالتی ہوں اور یہاں پر کر لیوں میں سارے سمان کی سمیٹا سماتی سوڈی سے پہلے جو بچوں نے پھیلا کے رکھی ہوئی ہے تو بس یہی تک تھا میرا چھوٹا سا یہ ویڈیوز میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائٹ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بلو پر دیکھے گا اور انجوائے کریے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے موسیقی